بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی سبق پہلے سبق سے پہلے دیکھیں کہ موسم کا حال کیا ہے درہ اس کو بھی سمجھئے یہ دیکھیں حل کا مطلب ہوتا ہے کیا اور یہ ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں یا نہ ٹھیک ہے تو بتاؤ حل ہونا کا دوسرا لفظ ہے ہونا کا ہونا کا کا مطلب ہوتا ہے دیر وہاں حل ہونا کا کیا وہاں پر مطر بارش ہے مطر کہتے ہیں بارش کو کیا وہاں بارش ہے تو اس کا جواب ہوگا یا نعم اور یا پھر ہوگا لا لا کو ایسے پڑھنا ہے لا ٹھیک ہے جی یس یا نو نعم کا مطلب ہے جی بچے کیا میں نے نعمی بولا تھا ہاں ہاں وہ میں نے سن لیا تھا میں نے کہا سب کو بتا دوں ایک دفعہ در آئے ریکارڈنگ پہ آ جائے تو آپ سب کو فائدہ ہوگا اس کی آپ نے ٹھیک بولا نا وہ میں نے اس کو تصدیق کر دی اچھا تو یہ ہو گیا اب میں یہ آپ سے پوچھا کروں گا حل ہونا کا مطور تو آپ نے کہنا ہے نعم اچھا یہاں کے لیے کیا ہے یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار اگر دیر ہے تو ہوگا کیا ہنا کا اور یہاں ہے تو ہنا ہنا یہاں پر آپ نے کہنا ہے نعم ہنا مطر ہاں ہنا مطر کافی ہے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے بس باقی نہیں کرنا ہنا مطر شاوش یہاں بارش ہے نعم ہنا مطر سر اچھا فرام فرام کیلئے کیا ہے سوری فرام کیلئے پھر میں سوال لیتا ہوں فرام کیلئے کیا ہے فرام جیسے میں فار اور سنس کی بات کرنا ہوں منزو شاباش منزو اور صبح کو کیا کہتے ہیں صبح کو صبح ہاں ہم کہتے ہیں صبح الخیر صبح الخیر تو لے بھئی یہ پورا جملہ بن گئے تو بہت لمبا جملہ ہو گئے بھئی تب دو جملے آپ کے یاد ہو گئے لو ایک ہو گیا کہ سوال یہ ہوگا کہ حل ہونا کا مطر آپ نے کہنا ہے نعم ہونہ مطر منزو سباہ صبح سے بارش ہے بارش ہے لو بھئیز بڑا اچھا ہو گیا جملہ اچھا ہو گیا شاباش اس کو لکھ لے اپنے پاس آپ کو پہلے دے گا اچھا جی بسمان شخص کون نہیں ہے تانیا نہیں آ رہی تانیا کو کیا ہوں اچھا آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ہے گرامر کے مطلق چونکہ ہم نے گرامر پڑھنا ہے جمرات کو جمرات ہے نا تو آج ہم گرامر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو آج پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو ہزاروں الفاظ کا فائدہ دے گا ٹھیک ہے عرب میں آپ بولیں گے اس کے بغیرہ بول ہی نہیں پائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے میں آج کا سبق آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت اہم ہے اس کو جب تک آپ کو سبق سمجھنا آئے نا اس کو دس مرتبہ بیس مرتبہ دیکھیں ٹھیک ہے سمجھیں اس کو اور پوچھیں بھی سوال بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جی آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ چار جو زمیریں ہیں زمیریں جیسے زمیر کی سے کہتے ہیں انا میں انتا تم ہوا وہ نحنو ہم یہ آپ کو بتایا تھا کہ انا انتا ہوا نحنو کو کیسے یاد کرتے ہیں آپ کو بتایا تھا اگر نہیں بتایا تو آج بتا رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی وہ اپنے سینے پہ رکھیں اور کہیں انا میں اور یہی انگلی جو ہے اپنے بالکل سامنے کریں تم نے اگر میں ساتھ کیا تم نے میرے ساتھ سے کیا میں تمہیں دیکھ لوں گا ایسے لوگ کہتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسے ہی آپ نے کرنا ہے سامنے اور کہنا ہے انتا تم تم پھر وہیں انگلی جو ہے اپنے دائیں طرف ایسے نا ہاتھ کو پھیلا لیں دائیں طرف اور کہیں ہوا وہ جو آدمی ہے ہوا وہ اور پھر چار انگلیاں سینے پہ رکھیں اور کہیں نحنو ہم یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو آتا ہے طریقہ ٹھیک ہے انا انتا ہوا نحنو اور میں نے ایک ارس کیا تھا کہ چالیس مرتبہ اس کو دہرانا ہے چالیس مرتبہ انا انتا ہوا نحنو اس کو آپ نے چالیس مرتبہ کرنا ہے جس نے نہیں کیا نا بھئی تو شروع یہاں سے کریں پہلے وہ یہاں اس کو سمجھیں آگے نہ پڑھیں جب تک کہ اس کو نہ سمجھیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا میں ترجمہ بھی آپ کو کر دیا ہے اچھا جی اب اس سے آگے چاہتا ہوں اب یہ کس کس کو آتا ہے پہلے سے شاباش بتائیں مجھے مجھے آتا ہے اور مجھے بھی آتا ہے کس کو نہیں آتا چلو اب یہ پوچھ لیتا ہوں کس کو نہیں آتا شاباش کا مطلب سب کو آتا ہے چلو اچھا ہو گیا اب چلتے ہیں ذرا آگے یہ دیکھیں حباب یہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں فیلِ حال پریزن ٹینس جو ہے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے انا انا سے ہم نے کیا کیا ایک علامت نکالی آ کی ہمزہ ایسے نکالا ہم نے ٹھیک ہے اچھا ہمزہ نکال کے ہم نے کیا کیا پھر انتہ سے نا انتہ سے ہم نے تا نکالی انتہ کی تا اور یہ تا آگئی پھر ہم نے کیا کیا کہ ہوا سے نا یا نکالی ابھی آپ کو یا نظر نہیں آ رہی ہے ہوا کی یا نہیں ہوتی لیکن چلو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہوا کی علامت جو ہے نا وہ یا رہے گی اس کا وہ نہیں لے سکتے ہم اس کا یا لے لیتے ہیں تو بس آپ فرض کر لیں کہ ہوا کی جو ہے نا علامت وہ یا ہے اور نحنو نحنو سے ہم نے نون لے لیا ہے یہ چاروں علامتیں ہیں یہ چار علامتیں ہیں یہ آپ کو یاد کیسے رہیں گی کہ چار علامتیں ہم نے کون کون سنی تھی اس کی لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اور وہ ہے اتین یہ ہے حروف اتین الف برائے انا تا برائے انتا یا برائے ہوا اور نون برائے نحنو تو یہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا اتین اتین حمزہ تا یا نون اتین آپ نے مسجھ کو نہیں بھولنا آپ نے ٹھیک ہے اتین کہلیں اس کو یا اتین کہلیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہ چار حروف ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہی علامات ہیں علامات کس کی پریزنٹینس کی یہ پریزنٹینس ہے جب بھی یہ کسی لفظ کی شروع میں آئے گا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یاد یہ جو ہے نا یہ تو پریزنٹینس کی بات ہونے جا رہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں قرآن مجید کی شروع میں کہتے ہیں اعوذو میں پناہ مانگتی ہوں اب دیکھو یہ اعوذو میں انا کہاں سے آگیا میں کہاں سے آگیا وہ یہ حمزہ ہے یاد یہ حمزہ انا کو رپریزنٹ کر رہا ہے تو اعوذو اچھا 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 ٹھیک ہے سمجھ گئے سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہاں تعوذو کر دیں گے تعوذو تو یہ جو تا ہے نا یہ آجائے گی انتہ والی تم پناہ مانگتے ہو اچھا اچھا تم پناہ مانگتے ہو انتہ ہے نا اس لیے اچھا ہوا ہے اگر وہ پناہ مانگتا ہے تو میں یا لگاؤں گا یعوذو اور کچھ نہیں چینج کرنا کچھ بھی چینج نہیں کرنا سوائے ان چار حروف کے اچھا ہم پناہ مانگتے ہیں کیسے کہوں میں نا عوذو میں نے صرف یہ چار حروف چینج کی ہیں باقی کچھ بھی چینج نہیں کیا اور آپ کو چار لفظ ہے نا یہ آپ کو سمجھ آگئے کہ ارے چار میں نے کیسے میں نے پڑھنا ہے اس کو ایک اور دفعہ پڑھتے ہیں ایک اور طرح سمجھتے ہیں دیکھو یہ دیکھیں اس کو غور سے سمجھیں کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے فیل مدارع مدارع کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو یہ ایک نئے ٹینس ہے عربی میں آپ کو میں نے شاید پہر دن بتایا یا نہیں بتایا کہ عربی بہت آسان ہے پاکستانیوں کے لیے اس لیے کہ اس میں صرف دو ٹینس ہیں میں نے صرف ایک جو وجہ بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ ماضی اور مدارع بس دو ہی ٹینس ہیں عربی میں اچھا تو تیسر زمانہ کہاں گیا تیسر زمانہ اصل میں اسی میں ہے دو زمانے کو مدارع کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں حال اور دوسرا ہے مستقبل حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے مدارع بنتا ہے تو مدارع کا جو ہے وہ کیا چکر ہے ہاں جی مدارع کا لفظ ایک ہی ہوگا ترجمہ ہم حال اور مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں ایک ہی لفظ ہوگا اچھا عطین الفتا یا نون کا مجموعہ ہے اور یہ فیل مدارع حال اور مستقبل کی پہچان ہے پہچان ہے علامات ہے اس کی اتین انہ سے حمزہ نکلتا ہے انتہ سے تا نکلی ہے ہوا سے یا نکلی ہے نحنو سے نون نکلا ہے میں تم وہ اور ہم تو انا اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں انتہ تعوذو تم پناہ مانگتے ہو ہوا یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے نحنو نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں بس آپ نے اتین کو چینج کرتے رہنا ہے اور جملہ آپ کا خود بخود وہ ڈائیورٹ ہوتا جائے گا لوگوں میں جیسے جیسے شکر آ گیا میرے پاس ایک لفظ ہے اردو کا شکر شکر کو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں میں ترجمہ حال میں کروں گا ہر حال میں چونکہ یہ مزارے میں پڑھ رہا ہوں اور اتین آ گیا ہے انا اشکرو انتہ تشکرو ہوا یشکرو نحنو نشکرو ایسے یاد کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ خود بخود ہوتا جائے گا انا اعلمو میں علم سے میں بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں انا اعلمو میں جانتا ہوں انتہ تعلمو تم جانتے ہو ہوا یعلمو وہ جانتا ہے نحنو نعلمو ہم جانتے ہیں فیل کو دیکھیں فیل سے کیسے جیسے فیل کا مطلب ہوتا ہے کام انا افعلو میں کام کرتا ہوں انتہ تفعلو تم کرتے ہو ہوا یفعلو وہ کرتا ہے نحنو نفعلو ہم کرتے ہیں تو یہ پریزنٹنس میں آپ نے فیلحال میں ترجمہ کرنا ہے رحم سو دیکھ لیں رحم کہتے ہیں شفقت کو رحمت تجھو دیواری دیکھو انا ارحمو میں رحم کرتا ہوں انت ترحمو وہ رحم کرتا ہوں تم رحم کرتے ہو ہوا یرحمو وہ رحم کرتا ہے نحنو نرحمو ہم رحم کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب قرآن مجھے کی طرح دوبارہ آتے ہیں اندرہ دیکھیں آپ کہتے ہیں نا ایا کا نعبدو اصل میں وہ نعبدو یہاں پھسوا یہاں پہ رٹھا یہاں تو یہ باقی لفظ بنا سکتا ہوں ہاں بھئی یہ تو اتین ہی تو ہے نا تو اتین کا جو ہے نون وہ تو ہو گیا میرا کسا ختم اب یا رہتی ہے تا رہتی ہے تو میں پہلے حمزہ کو دیکھ لوں انا اعبدو انت تعبدو ہوا یعبدو نحنو نعبدو اتین کو چینج کرتے جائیں اور بندہ جملہ بنتا جائے گا اسی طرح آپ کہتے ہیں نستعین ایا کا نستعین ہم مدد مانگتے ہیں ہم کا تو ہو گیا اب کیا ہے میں مدد مانگتا ہوں استعین انا استعین انت تستعین ہوا یستعین اور نحنو نستعین تو یہ چار بن جائیں گے چاروں میں سے کوئی ایک بھی بندہ دے دے گا آپ کو ایک اگر میں دے دوں گا تو آپ چار خود بنا سکتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں دیکھو میں آپ کو مثال کے لیے اور ہومورک بھی دے رہا ہوں آپ سب کو حباب کہ آپ نے جو دعائی قنوط ہے دعائی قنوط اس سے نہ ورب نکالیں کوشش کریں کہ ورب کو پہچانیں اس کی پہچان تو میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ اس کی شروع میں اتین لگا ہوگا آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں میں تم سے بخشش مانگتا ہوں تم مغفرت مانگتے ہو وہ مغفرت مانگتا ہے تم سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ جیم سا بات ہے تستغفر کا تم سے مدد تم سے استغفار مانگتے ہو اور غفران مانگتے ہو بخشش مانگتے ہو اصلا میں یہ جو کاف 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 ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں ہمیں یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ تو کاف تو کا مدب تو ہے تو تمہارا یاد ہے نا اسم کا تمہارا نا یہ تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو صرف یہ چاہیے استغفر نستتستغفر یستغفر نستغفر تو یہ چاہیے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ کیا آپ نے دعا کنوت نکالنی ہے چھیک ہے اور دعا کنوت میں کوئی بیج دیتا ہوں گروپ میں تو دعا کنوت کے ساتھ نا اس کے ورب نکالیں تو یہ دیکھیں پھر اس طرح یہ نا وَنُوْ أَمِنُوْ بِكَا تو نُوْ أَمِنُوْ تو یہ آگیا ہم تم پہ ایمان لگتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم کہیں گے اَنَا اَوْ أَمِنُوْ مَنْ ایمان لاتا ہوں تو اَمِنُوْ تُمْ ایمان لاتے ہو يُوْ أَمِنُوْ وہ ایمان لاتا ہے تو آپ سارے کے سارے خود بنا سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے سامنے یہ ورب آئیں گے اس کے پریزنٹنس کے یا فیوچر ٹینس کے اب یہ دیکھیں ذرا اتین ہے وہی استعمال کر رہا ہوں یہ آپ کے لئے سپیشلی دیکھیں اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے اَنَا اَنَامُ مَي سوتا ہوں اَنْتَ تَنَامُ تم سوتے ہو هُوَ يَنَامُ مَي سوتا ہوں اَنَا اَجْلِسُ مَي بیٹھتا ہوں اَنْتَ تَجِلِسُ تم بیٹھتے ہو اَجْلِسُ اَنَا اَمْشی تم چلتے ہو اَوَ يَمْشی وہ چلتا ہے اَنَا اَسْتَقِظُ مَي جَاگتا ہوں اب یہ لفظ فیم مشکل ہے اَسْتِقِظُ کا لفظ یاد کرنا یا کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگے آپ نے اس کو رومن میں لکھنا ہے اس تے اس تے قی زو یہ یاد رکھیں یہ جو رومن بناتے ہیں یاد رکھیں کہ زبر کے لیے آپ نے اے لگانا ہے علف کے لیے ڈبل اے لگانا ہے دیر کے لیے آپ نے اے لگانا ہے اور پیش کے لیے آپ نے اے لگانا ہے اگر وہ آگیا تو ڈبل اے لگانا ہے یہ بھی اس سے بھی آپ آسانی ہوگی یاد کرنے میں اس تے قیزو میں جاگتا ہوں انت تستے قیزو تم جاگتے ہو ہوا یستے قیزو وہ جاگتا ہے نحنو نستے قیزو ہم جاگتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے ورب بنتے جائیں گے اور آپ کو پریزنٹ ٹینس اور یہ فیچر ٹینس دونوں ہوتے جائیں گے دونوں کا ترجمائیس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں کر سکتے ہیں ترجمائیس کا اچھا یہ تھا ہمارا آج کا سبق اب اگر میں آپ کو ایک ورب دے ہوا آپ کو کوئی آسان سا ورب دیتا ہوں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں میں داخل ہوتا ہوں بتائیں ذرا باقی کیسے بنائیں گے انتا انتا یاد خلو غلط انتا نا دخلو تا نکلتی ہے انتا سے آگے ہوا یاد خلو ہوا یاد خلو شاباش ہوا یاد خلو اور اور نحنو نا دخلو نا دخلو شاباش ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو کلیر ہو گیا ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں میں دھوتی ہوں جیسے آپ اکثر برتن دھوتی ہیں تو میں کہتا ہوں میں دھوتی ہوں بتاؤ تم دھوتے ہو کیا ہوگا اور وہ دھوتا ہے ہوا تک ہوا یاد خلو شاباش ہوا یاد خلو شاباش نا خلو نا غلط شاباش ٹھیک ہے دھونے کا بھی ہو گیا ٹھیک ہے اچھا میں کچھ اور کرتا ہوں آپ کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں کہ آکولو دیکھو آکولو ہوتا ہے میں کھاتا ہوں یہ دو علف کو میں نے میرا کہنا مد بنا دیا ہے ٹھیک ہے مد بنا دیا آکولو بتاؤ اب کیا ہوگا انتا کیا ہوگا انتا انتا تاکولو 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 ایک علفت اپنی جگہ رہ جائے گا اس کا اپنا ہے یہ میں آتین کو چینج کر رہا ہوں پہرے علف کو چینج کر رہا ہوں اچھا ہوا یاد خلو ہوا یاد خلو وہ کھاتا ہے نا ہنو نا ہنو نا کلو کلو ہم کھاتے ہیں اچھا ایک آپ نے کل ایک بر پڑا تھا انا آئیشو میں رہتی ہوں انا آئیشو بتاؤ اب وہ رہتا ہے تم رہتے ہو sorry تم رہتے ہو انتا تاکولو انتا تاکولو انتا تاکولو تم رہتے ہو اچھا اچھا تم کہا رہتے ہو بتاؤ کیسے کون جمعہ بنائے گا تم کہا رہتے ہو اینا تاکولو اینا تاکولو اینا انتا تاکولو اینا انتا تاکولو دون ٹھیک ہے اینا تاکولو اینا تاکولو ہوا یا عشو اور ہم نحن نائشو شاباش اچھا اگر میں کہتا ہوں آپ سے آپ کی کل کے سبب میں ہی تھا آنا اسکولو نحن ناسکولو انتا انتا اتین انتا انتا تسکنو یا سکنو نحن ناسکولو ناسکولو شاباش اچھا اتین کو اس کی ترتیب کو ذہن میں رکھیں اچھا پھر میں اس کے آپ سے پوچھتا ہوں کل کا جو ہم نے ورب کیا تھا ایک تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا ابھی وہ کام کرتا ہے جوب کرتا ہے تو میں جوب کرتا ہوں کیا ہوگا میں جوب کرتا ہوں انا عملو انا عملو انتا 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 ستا نکلتی ہے اور نحنو کیا ہوگا نا عملو نا عملو اچھا دیکھو اب آپ کہنا کیا ہے دیکھو اب یہ جس کو یہ مشکل لگ رہا ہے وہ کیا کرے گا سب سے پہلے وہ یہ یاد کرے گا ٹھیک ہے یہ یاد کرے گا سب سے پہلے پروسس بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے وہ اس کو یاد کرے گا انا انتا ہوا نحنو اشاروں کے ساتھ جس طرح میں نے سبق کے آغاز میں بتایا آپ کو اچھا پھر اگر جس کو یہ یاد ہے نا وہ کیا کرے گا کہ صرف وہ یہاں سے نا جو میں نے آپ کو ورب سکھائے ہیں نا کوئی بھی ایک ورب لے لیں جو اس کے لیے آسان ہو اعوضو ہے یا پھر اشکرو ہے اعلمو ہے افعلو ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ افعلو افعلو انا افعلو انتا تفعلو ہوا یفعلو نحنو نفعلو اس کو چالیس مرتبہ میں سے کہاں بتا رہا ہوں چالیس مرتبہ کا مطلب چالیس مرتبہ ہے انتالیس مرتبہ بلکہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جس کو سبق سمجھ آیا جس جو لیٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو یہ کیا کرنا ہے اس کو یہ جو ہے نا یہ چالیس مرتبہ دہرانا ہے اس کو بس ٹھیک ہے نا یہ سبق دہرانا ہے اس کو چالیس مرتبہ اور اس کے بعد اس کو ساری زندگی کوئی بھی ورب دوں گا نا وہ یک دم سے کر لے گا خود بہ خود ہی کرے گا وہ ہم نہیں کریں گے وہ خود کرے گا ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کو اندازہ بھی خود بہ خود ہو جائے گا ٹھیک ہے سبق پڑھتے ہیں آپ نے دعا کنوت کرنا ہے ٹھیک ہے دو کام آپ کو دے دی ہیں دو کام ایک میں نے کہا دعا کنوط سے ورب نکال کے اس کے اتین بنائیں اور میں دوسرا یہ عرض کیا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو چالیس مرتبہ پہلے اس سے بہرے نا آپ چالیس مرتبہ اس کو دہرائیں زبان سے کہ آپ کے کان سن لے بس اتنی آواز سے اس کو دہرانا ہے انا افعالو کو تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہے یہ ہی آپ کا فیچر ٹنس بھی ہے دو زمانے پورے یاد ہو جائیں گے ٹنسز کتنے مشکل کام ہوتے ہیں ٹنسز آپ کے سارے کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ دو ہو جائیں گے تو وہ باقی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ سارا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اچھا میں اگر یہ کو دکھاؤں نہیں یہاں سے جو آپ لوگوں نے لکھا ہے بڑا پیارا لکھا ہے میں سب کا دیکھ رہا تھا سب نے بڑا اچھا لکھا ہے سب نے اچھا لکھا ہے شابش یہ عدل حسیب آ گیا لیٹ آ گیا اس کو سمجھ نہیں آیا دو تین منٹ پہلے جائے نا تین منٹ پہلے سات سترہ پہ بھیجائے تو بس جان چھڑائی ہوئی ہے دیکھو لکھائی اچھی بجائے رہے کی تو چلو مان لیتے ہیں یہ السلام علیکم اسلام علیکم نہیں ہوتا بچے سلام کے اوپر علق لام لگایا ہوا ہے تو السلام علیکم ہوتا ہے لام لگایا ہے اچھا یہ دیکھیں اخوکم بتایا تھا اس کو اخوکم لکھ کے بتایا تھا کہ خا کے بعد وہ ہے اخوکم عبد الحسیب باقی کوئی چیز غلط نہیں ہے ماشاءاللہ بہت زبردست لکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو باقی یہ میں نے سب کا دیکھا ہے بہت خوبصورت لکھا ہے سب نے اچھا لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے نا صاحب نے صاحب سے طرح لکھا ہے اور خوبصورت لکھا ہے ایک کلر استعمال کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے نابی تک کلر نہیں خریدے جو دکھ رہے گا مجھے کہ یہ بڑا دکھ ملا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ نا رنگ نہیں خریدے آپ نے اچھا جی اس کے بعد ہی ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نا اس کو آپ مزید لے کے چلیں گے ہم ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نا جیسے یہ دیکھو یہ دیلی روٹین ہے آپ کی دیکھو یہ لے دیکھ رہے ہو دیلی روٹین کیا ہوتی ہے میں جاکتی ہوں انا استقض اچھا انا اغسل میں دھوتی ہوں انا ارتدی دیکھو ارتدی ورب ہے میں پہنتی ہوں انا آعدو میں آعدو میں تیار کرتی ہوں اتناولو میں کھاتی ہوں اغادرو میں چوڑتی ہوں چلی جاتی ہوں ٹھیک ہے روانہ ہوتی ہوں انا ازہبو میں جاتی ہوں انا ارکبو میں سوار ہوتی ہوں یہ سارے ورب ہیں جو آپ کو آپ کے دیلی لائف میں کام آئیں گے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سوموار کو یہ انشاءاللہ سوموار کو یہ اگلے ہفتے کسی بھی دن ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ نے یہ کرنا ہے حباب کہ یہ آپ نے دہرہ دھورا لینا ہے میں آپ کو یہ بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو باقی ہے نا یہ والا یہ بھی آپ کو روٹین بھی بھیج دیتا ہوں اس کو دیکھ لیں گے دف액 ہوگا کیا کہ میں کل نہیں آ رہا کل ہماری چھوٹی ہے اور پرسو بھی نہیں ہوں گا ترسو بھی نہیں ہوگا ہفتہ ترسو بھی نہیں ہوگا ہفتہ ترسو بھی نہیں چھوٹی ہے نا تو کل میں لاہور جا رہا ہوں ایک فودگی ہو گئی تھی تو میں ادھر جا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تین چھوٹیاں آپ کی آ رہی ہیں تو آپ نے گم نہیں ہو جانا آپ نے نا مجھ سے باتیں کرتے رہنا ہے اور آپ نے وائس میسج میں کام بات بتانی ہے اس لیے کہ آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو زبانی ہو لکھائی میں نہ ہو ٹھیک ہے اور میں آپ کو نا ہم ڈسکس کرتے رہیں گے وٹسیب پہ جو ہے نا یہ آپ کے didily روٹین ہے نا اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے کوئی سا آپ کو میں آپ comparat سونگی آپ کو نا وائس میسج میں سنا دوں گا آپ کو سارا ٹھیک ہے سارا وائس میں سنا دوں گا آپ کو اور پھر ہم اس پر discuss کریں گے کون سالہ اللہ کو مشکل ہے تو کل کی گلاس ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی آپ کسی بیوکس سن سکتے ہیں کل کی گلاس کو ٹھیک ہے میں جیسے کوئی فارغ ہوتا ہوں بس میں بیٹھتا ہوں تو میں آپ کو یہ سارا سبب سنا دوں گا آپ کے ڈیلی روٹین کا آپ نے جس طرح یہ لکھا ہے نا آدھا لکھا ہے اب اس کو مکمل کر لیں آپ کر لیں گے حباب نا ہاں جی تو آپ کے ڈیلی روٹین بڑی زبردست ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے سب کی ہو جائے گی جس نے اچھا کس نے نہیں لکھا ویسے جو بچوں نے بھیجا ہے گروپ میں کس نے نہیں لکھا کس کا رہ گیا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بس آپ یہ کرنا ہے حباب کہ آپ نا یہ جو ہے نا یہ بھی ساتھ شامل کریں گے ٹھیک ہے جو میں آپ کو کل بھیجوں گا کل کے کام کے لئے آج کا ہومورک آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور وہ پورنی بیج دینے دعا کنوت کا اور یہ چالیس دفعہ اتین کو دہرانے کا کوئی ایک ورب پکڑ لیں آپ کو اس کے بعد میں سو ورب دینے والا ہوں سو ورب ٹھیک ہے اور پانچ سو جملے دینے والا ہوں پانچ سو جملے جو ہم نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ہوگا کہ اسی سے بنیں گے سارے چکے یہی ہوں گے سب کچھ میں آپ کو ورب دوں گا آپ نے خود اس کے جو نا اتین بنا دینا ہے اور یہی اتین اگر آپ کو یاد ہو گئے نا یہ چار شخص ہے نا میں تم وہ اور ہم اسی طرح میں آپ کو مزید جو ہے نا وہ آٹھ بندے اور بھی دوں گا آپ کو ٹھیک ہے نا جیسے وہ سب وہ سب عورتیں وہ ایک عورت تم ایک عورت ہاں اور تم سب عورت ہیں یہ سارا کچھ رہتا ہے نا تو یہ بھی میں آپ کو دے دوں گا لیکن اگر اتین آپ کو یاد ہو گئے تو یہ بنیاد ہے اس لئے اس کو پکا کر لیں ٹھیک ہے حباب تو آپ کا کوئی سوال کریں جی جی سری ماضی اور سوری حال اور مستقبل دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اپنی مرضی سے جو مرضی ٹرانسلیٹ کر لیں ہاں ابھی صرف اس کو حال کرنا ہے ابھی میں صرف حال میں کر رہا تھا نا تو آپ نے حال میں ہی استعمال لیکن یہی ورڈ ہے جو کہ مستقبل کا بھی ہے وہ کیسے استعمال کریں گے وہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے نا پہلے یہ ذرا یاد کر کے مجھے دکھا دے یار ایسا نا کہ میں آپ کو دونوں دے دوں اور دونوں آپ سے سنبھا لینا جائے نا تو وہ آپ کو جو ہے اس کو پکا کر رہے ہیں جو میں نے کہا ہے آپ کو کہ آپ نے چالیس مرتبہ دھورا لینا ہے جو نہیں دھورائے گا نا آگے جا کے وہ کنفیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس پر آپ کو اور بھی دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہتھانا ہم ہم یہ کوئی اور سار وہ پچھلے لیسن سا لیے تو بھی باتیں کوئن سا والا ہاں ہاں یہ پچھلے ہاں کل والے سبق سے جنا میں آپ کو روٹین والا وہ میں کل دوں گا نا آج ہمارا گرامر کا دن تھا نا تو میں نے گرامر دینا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے نہیں سار یہ کچھ پوچھنا ہے پوچھے پوچھے نا پوچھے بچے پوچھے سر اس کو کیسے لکھیں گے کہ میرے تین بہن اور ایک بھائی ہے ہاں تو یہ تو دیکھو یہ تو اب 這ہ ہم نے فیملی پہ آئے نہیں ہے نا آ جائیں گے ڈونٹ ہو رہے ہو جائے یہ میں آپ کو دوں گا لکھ کے دوں گا بہت ٹھیک ہے سمجھا کے دوں گا آپ کو کہ تین کیسے بولیں گے چار کیسے بولیں گے دس کیسے بولیں گے اب یہ آپ کو صرف سال کے بارے میں بتایا تھا میں نے سال کے بارے میں ٹھیک ہے اب خلال اس کو رکھیں میں اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ سارے دیکھو سلائٹس آپ کے لئے جمع کیے یہ سارے سلائٹس ہیں جو آپ کو کام آنے والے ہیں ابھی آپ کو میں یہ سارے بھیجوں گا نا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہوں فیملی کے بارے میں سارے بتا یہ میرے وارد ہے یہ میرے بھائی ہے یہ سارے آپ کو دوں گا انشاءاللہ لکھا ہوا لیکن ابھی جو کام ہے نا آج گرامر کا کام تھا تو آج گرامر میں ہی رکھے آج ہم بول چال نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ساتھ لے کے چلیں بس یہ آپ نے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کریں آپ پھر یہ آپ سے کوئی گلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ چالے چالے انشاءاللہ چالے بھائی خیر رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے السلام و علیکم و رحمت اللہ و علیکم و علیکم و علیکم و السلام و علیکم